اگر آپ کو پریس کلپ کے باہر سے دکھانے کا پریاض کر رہے ہیں فائنانس اکاؤنٹ اسسٹنز کی جو ایسپارنٹ ہے فیلال ان کی پرٹیسٹ کو جو ہے تھٹی ایٹ ڈیٹ جو ہے وہ ہو چکے ہیں کچھ تصویریں ہم آپ کو یہاں پہ دکھانے کا پریاض کریں گے دیکھیں لگاتار جو جمہو کے یوہ ہیں جو جمہو کا یوٹھ ہے جو لگاتار یہاں پہ پریس کلپ کے باہر کی میں بات کروں وہ یہاں پہ لگاتار پردرشن کر رہے ہیں اور آج ان کو تھٹی ایٹ ڈیٹ جو ہے وہ ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ایڈمیسٹیشن کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی یہاں پر ریسپان جو ہے وہ نہیں آیا ہے تو ساف سی تصویریں میں آپ کو یہاں پہ دکھانے کا پریاض کروں گا آپ دیکھیں کتنے سارے یہاں پہ جو جیوتھ ہیں یہاں پر فیلال پردرشن کر رہے ہیں اپنے ایمان کو لے کر اپنی ڈیمانڈ کو لے کر لگا تھا جو ہے یہاں پہ پردرشن کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آرمی سیشن اور گورنمنٹ کی آنکھیں کہنا کئی بند ہیں اور ان کے کانوں تک ان کے آواز وہ نہیں پہنچ رہی کہنا کہ پہنچ رہی ہے لیکن پھر بھی وہ انسنا جو ہے وہ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر ہم بات کرے تو یہاں پہ دیکھیں کنہ سارے یوٹ فلائل جو ہے یہاں پہ کٹھا ہے اور لگاتار یہاں پہ جو ہے یہ پردرشن کر رہے ہیں اور اسی کو لے کر یہ لگاتار مانگ کر رہے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ کو جو ہے جو ان کی مانگ ہے اس کو خلال جو ہے وہ پورا کیا جائے اور اس کے چل دے کر ہم بات کریں دیکھیں جمہو کے جو ہوا ہے جمہو کا جو ہوتھ ہے لگاتار سرکو پہ ہے اور اپنے حق کے لے کر اپنے مانگ کو لے کر جو ہے لگاتار پردرشن کر رہا ہے اور آج ان کو پریس کلپ کے باہر کے اگر میں بات کروں 38 ڈے جو ہے ان کو ہو چکے آئیے ان سے بات چیت کریں گے کیا کچھ ان کا کہنا ہے اور ابھی تک کہاں یہ پہلے بھی دلی جو ہے وہاں پر پردرشن کر کے آئے ہیں وہ اس کا کیا ریسپونس رہا وہ بھی ان سے جانے گے سر آپ کا نام سر کلپندر سنگھ سر آج آپ کو 38 ڈے ہو چکے اس جگہ کے اوپر پردرشن کرتے ہوئے اس سے پہلے بھی آپ نے پردرشن کیا ہے جی سر بلکل کہاں پر کیا اور اس کا کیا ریسپونس رہا ہے سر ہم دلی بھی گئے تھے وہاں پر بھی ہم نے پروٹیس کیا تھوڑا سا لیکن سر وہ پندرہ گست سے کچھ دن پہلے کی بات ہے وہاں پر کچھ رسکشن لگی ہوئی تھی پندرہ گست کے قارن لیکن پھر بھی ہماری ملاقات کچھ پولٹیشن سے ہوئی اور اس کے بعد ہم نے اپنی گریویانس ہوم منسٹر میں اور پی ایم آن آفیس میں ہم جمع کروا کے آئے تھے سر کیا آشواہ سن دیا سر آشواہ سن تو نہیں دیا فیلال ہمارے انہوں نے بات سنی تھی لیکن جس کام کے لئے ہم گئے تھے اسورنس کے لئے وہ ہمیں ابھی تک نہیں ملی اس لئے ہم ابھی تک یہاں پر پریس کانٹینو کر رہے ہیں سر 38 دن سے 38 دیز ہو چکے یہاں پر جمعہ کے اگر بات کرے تو کوئی پولٹیکل لیڈر کوئی انہیں وقتی آپ سے ملنے آیا سر ہم نے تو آج تک کسی کو یہاں بلائے نہیں یہ پیچھے پریس کلاب ہے یہاں پر کوئی اگر آتا ہے تو جاتے وقت شاید ہمارے تھوڑا سا مل کے چلا جاتا ہے لیکن اسورنس کی بات ہے جہاں تک ابھی تک کس نے وہ دی نہیں ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ اور یوہاں ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے 38 دیز آپ کو ہونے والے ہیں بلکل سر کہنا کہ کافی سمیں ہو چکا ہے 38 دیز جو ہے وہ کم ٹائم نہیں رہتا کافی ٹائم ہے جب ماننگ میں آپ نکلتے ہیں سر ایسا ہے کہ 38 دیز ہو چکے ہیں بلکل آپ کی بات سچ ہے کہ ہمت ٹوٹتی ہے ہمت ٹوٹتی ہے پر جیسے جیسے کر کے ہم ہمت جھٹا کے روز صبح یہاں پہ پہ پہنچتے ہیں شام کو جاتے ہیں گرولوں کا یہی کہہ سکتا ہوں کہ گرولے جس انزائیٹی سے ہم گزر رہے ہیں ہمارے گرولے بھی سیم فیض سے گزر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں ہمارا درد صرف ہمارے گرولے سمجھ سکتے ہیں یا ہم سمجھ سکتے ہیں انہوں نے ہمیں دیکھا وہ دو سال کیسے ہم نے سیکریفائز کی ہیں باقی چیزیں اور کیسے ہم ایک کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے رہے ہیں لگاتار پھر جا کے سر یہ ایگزام ہم نے کریک کیا ہے تو اس وجہ سے گرولے بھی اب ہمارے سامنے تو نہیں روتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم الگ کمرے میں رو رہے ہیں اور وہ الگ کمرے میں رو رہے ہیں گر کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں یہی یہی ہے اور سرکار سے ہماری سر جب ایڈورٹائزمنٹ ریلیز ہوئی تھی دوہزار بیس میں تو اتنی امید تھی کہ ہاں اب یہ یونین ٹیلٹری بن چکی ہے اب بیوروکریسی ہے بیوروکریسی میں سب کچھ اکارڈنگ ٹو دا لاؤ اکارڈنگ ٹو دا رولز ہوتا ہے پر جب ہم گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو سر ہمیں نہ بیوروکریسی کا فائدہ ملا اور ڈیموکریسی کا فائدہ تو پہلے ہی چھین لیا گیا کہ لوکل ریپریزنٹیٹیو تو ہمارے رہے ہی نہیں تو آج بلکل ہمارا سڑکوں پہ رہا سر ہمارا آزادی کا امریت مہتصف انہوں نے سڑکوں پہ نکلوا دیا آزادی کا امریت مہتصف کا مطلب ہے کہ 75 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے ہوئے آج ہماری اس راجی یونین ٹیلٹری کچھ بھی کہیں آپ اس کی ستھیتی کچھ ایسی ہے کہ 972 بچے نے کوالیفائی کیا ہے 972 بچے کو یہ اتنا نہیں کر سکتے کہ ویریفائی کر پائیں کہ کون جینون ہے کون جینون نہیں ہے یہ آزادی کا امریت مہتصف ہے 75 سال کے بعد دیش یہاں تک پہنچ چکا ہے اتنا ان ایفیشنٹ اتنا ان ایفیشنٹ سسٹم ہم نے نہیں سوچا تھا کہ یہ ہوتا ہوگا بیوروکریسی میں جتنا ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ تو بیوروکریٹس ہیں ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں اگر ان کے بس کا نہیں ہے یہ جو ایجنسیز ہیں کہتے ہیں پورے انڈیا میں سب سے زیادہ ایجنسیز جو ایکٹیو رہتی ہیں وہ جمہور کشمیر میں رہتی ہیں تو اگر وہ ایجنسیز ایکٹیو ہونے کے باوجود اتنے ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریسیز انڈیا اتنے بڑے ملک میں اتنی بڑی سچیٹ کی سب سے زیادہ ہائی ایسٹ ایکٹیویٹڈ جہاں ایجنسیز گھوم رہی ہیں وہ 972 بچے کو وہ اگر فیلٹر یا پھر ویریفائی نہیں کر سکتی تو اس سے بڑی inefficiency کچھ ہو ہی نہیں سکتی یہاں تو پھر منشا ہی نہیں ہے جیسے یہ کہتے ہیں جی بے گناہ کو چھیڑو مت گنے گار کو چھوڑو مت پرنسپلز ہیں ان کے ہمارے بھی سیم پرنسپل ہیں اسی دیش کے ہیں ہم وہ پرنسپل گراؤنڈ پہ ایمپلیمنٹ کرو ادر وائز ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پرنسپل یہ ورچول ہیں اصلی پرنسپل یہ ہے کہ گنے گار کو چھوڑو مت اور بے گناہ کو چھوڑو ہی مت ختم کر دو ایسا یوت آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ دیکھئے لگاتار جو اگر آپ جے کے بی ایس آئی کی بات کرے بلکل تو یوت جو ہے اپنی جو آبز کو لے کر لگاتار پرداشنی کر رہا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو جمہو کشمیر تو فیوچر کیا ہونے والے ہیں سرد ترسٹ ڈیفیشٹ ہے اس ٹائم اگر آپ ایس آئی کلیر ہے میرا ایس آئی بھی پاس ہے میرا ایس آئی بھی پاس ہے پر ڈیفیشٹ ہے ٹرسٹ ہے ہی نہیں ایڈمیسٹریشن پر کیا ٹرسٹ کریں کیا ٹرسٹ کریں مطلعہ ہمیں یہ ہے کہ اگر ہم نے زندگی کے دو سال دے دی ہے دو سال بہت ہوتے ہیں ہمارا پرائیم ٹائم ہے کوئی بڑاپے کے دو سال نہیں ہے کوئی ستر سال عمر نہیں ہے ہماری نہ بچپن کے ہیں کہ دو سال کے دے چار کے ہوگے کیا فرق بڑا نرسری نہیں پڑی وہ والے دو سال نہیں ہے اپنی زندگی کے پرائیم ٹائم کے دو سال دینے کے بعد کسی ایڈمیسٹریشن پر یقین کرنے پہ ہم باقی چیزیں چھوڑ کے جو پرائیوٹ جوب کر رہا تھا جو کوئی کچھ اور کام کر رہا تھا وہ سب چھوڑ کے کتابوں میں گس کے الٹیمیٹلی ہمیں ملا گیا سڑکیں 38 دن سے سڑک پہ بیٹھے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اتنے برے حالات لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ بھی نہ کرتے ہوں گے اگر کہیں کوئی کتا بھی 38 دن سے وہاں سے نہ ہل رہا ہونا تو لوگ اسے ہلا کے پوچھتے ہیں کہیں زندہ ہے کہیں مر تو نہیں گیا تو یہ ایڈمیسٹریشن تو اس سے بھی بتر ٹریٹ کر رہی ہے ہمیں اس سے بہتر کیا ٹریٹ کر ہو گیا اس سے بہتر کیا ہو کیا سکتا ہے آپ بتا دے نا ہمیں اب پبلک ڈومین میں چیزیں لاکے راضی نہیں اب بات ہی نہیں کرنا جاتے ہیں 38 دن سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اس کے پہلے یہ کہتے تھے 38 دن سے انکوائری چل رہی ہے ٹوٹل ہوئے چھتر دن سر ٹو پوائنٹ فائی مانٹس ان ویریفائنگ نائن سیونٹی ٹو کینڈیڈیٹس مدد شیم آن ایڈمیسٹریشن شیم آن ایجنسیز ایز ویل ایجنسیز ڈیلیوٹ کر دو جو تنکوائیں بانٹ رہے ہو بچا لو اگر اتنی انیفیشنٹ ہے آپ ہم سے پوچھتے ہیں کیا حل ہونا چاہیے سرکار بھی کہتے ہیں پھر کیا کریے ایدھے تو بازے کیے کریے ایسے ڈیلہ مو چھوڑ کے ہاتھ کھڑے کر دیے میں کہتا ہوں نیٹ کا ایکزامپل لو سر دو ہفتے پہلے چار سٹیٹوں میں الگ الگ ریکٹ پکڑ کے چھے گھنٹے میں سی بی آئی نے بتا دیا سکریپٹ ہے کوئی یا تو سکریپٹ لکھ دیتے ہو کی پکڑ لیا تو سکریپٹ لکھ دی سکریپٹ تو نہیں ہے ہم تو نہیں بلیو کرتے سکریپٹ ہے ہمیں بلیو ہے آج بھی ہے کہ جنسی جتنی ایفیشنٹ ہے پر ایفیشنسی تو تو شو کریں گے نا آپ اگر موقع دو گئے انہیں آپ موقع ہی نہیں دینا چاہتے ہیں آپ کہتے ہو جی اگر پردے اٹھ گئے تو کہیں اپنے والے ہی نہ چلے جائیں اندر جو بیٹھے ہیں وہی نہ گسانے پڑے گئیں تو اس وجہ سے ایفیشنسی ایفیشنسی ان کو کام کرنے دیں گے تو ایفیشنسی شو کریں گے نا اوہ آدروائز کیا ہے سمپل ہے امید پوری پوری سی سرکار سے ہمیں لگا دو چار پانچ دن ہم بیٹھیں گے سرکار کے کانوں پر رون جون رہیں گے گی کہ پڑے لکھے بچے ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس بھی پولٹیکل پارٹی سے اگر انسان یہاں آیا ہر کسی نے در سمجھا میڈیا نے بھی در سمجھا جو یہاں پہ لوگ چائے بیچ رہے ہیں کوئی پولیس والے ہیں کچھ بھی ہے ان کو بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ بچے کہاں بٹھا دی ہیں ان کی شکلیں ہیں ہڑتال کرنے والی زندگی میں کبھی کسی پروٹیسٹ میں جوائن نہیں کیا ان بچوں نے زندگی میں کبھی کسی پروٹیسٹ میں جوائن نہ کرنے والے بچوں کو آج انہوں نے ڈیڑھ ڈیڑھ مہینے سے سڑکوں پہ بٹھا دیا اور الٹیمیٹ اینڈ کے انٹرویو میں بیٹھ کے سمپلی یہ بول دینا کہ بے گناہ کو چھیڑو مت گنے گار کو چھوڑو مت اور انصاف ہو گیا بس بس ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے انصاف ہو گیا یہ نیا طریقہ ہے انصاف کا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اتنی فرسٹریشن ہے اتنی انزائیٹی ہے وہ ہم ڈیل کر رہے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں ہمارے علاوہ صرف گھر والے سمجھ سکتے ہیں اور تو مجھے نہیں لگتا تیسرا بندہ کوئی سمجھ پائے گا پر ایسا یہ ازادی کا امرض موت سے منا رہے ہیں ہم اگر ہسٹری پڑھتے ہیں تو انگریزوں نے بہت کم انسیڈنٹ ایسے ہوں گے جہاں پہ کلیکٹیو پنشمنٹ لوگوں کو دی ہوگی کہ گاؤں میں چوری ہوئی تو گاؤں جلا دو انسان نہیں پکڑا جا رہا تو سب کو مار دو وہ بھی مر جائے گا جس نے غلط کیا یہ ازادی کے امرض موت سے پہ ریپیٹ ہو رہی ہیں چیزیں برطر میں فائنلی جاننا چاہوں گا جمہو کے یو آو کو آپ کیا میسج دینا چاہوں گے سر میسج یہ صاف ہے کہ پہلے تیاری کرو اس کے بعد حقیقیلی روڈ پہ آؤ ہماری طرح ان کو یہ سیکھنا پڑے گا کیونکہ حقیقیل لڑنا پڑتا ہے یہاں پر تو پہلے ہمیں بھی لگا تھا کہ ہم لیبری جا کے پڑھیں گے اور احرام سے ہم کو جہاں مل جائے گی لیکن ہماری یہ گلف ہے بھی دور ہوگی آج اور پچھلے 38 دن سے ہم یہی پر بیٹھے روڈ کے اوپر گرمی سردی باری سب کچھ فیس کر لیا ہمیں اور جو ہماری آنی والی جنریشن ہے ان کے لیے بھی ایک میسیج آ رہا ہے ایک میسیج ایک ایک زیمپل سیٹ ہو رہی ہے کہ ان کو بھی یہ سب فیس کرنا پڑے گا جو آج ہم یہاں پر فیس کر رہے ہیں سر سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ بہت سارا آپ میں سے کچھ یوز ہے جن کو پر الیگیشنز بھی لگائے گئے ہیں کسی طریقے کے کیا آپ کہیں گے سر پہلی بات تو جیسے کہ آج بھی میں نے ایک ہندی انیفی پرے پڑا کہ جو ریپورٹ سبمیٹ ہوئی ہے تین میمبر کمیٹی کی ان میں یہ لکھا گیا ہے کہ جن کے اکیڈمکس ویک ہیں ایک تو یہ اس کو نوٹ کیا گیا ہے جس کو گراؤنڈ لیا گیا ہے کہ کسی کے اکیڈمکس ویک ہیں جو ٹاپر ہیں فائنس میں اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کسی کا فائنس پاس ہے ایسا ہی پاس نہیں ہے کسی کا ایسا ہی پاس ہے فائنس پاس نہیں ہے اور کسی کے دونوں پاس ہیں ہر کسی کو یہ گراؤنڈ لے کے کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ اس میں سکیم ہوا ہے اور جہاں تب یہ بات کرے اکیڈمکس کو لے کر جا ٹاپر کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں خود ٹاپر ہوں فائنس کا میرا سیکنڈ رینک ہے میں اس بات دنائی نہیں کرتا ہے کہ میں خود کہہ رہا ہوں فرس ڈے سے لے کے انکواری کرنی ہے کرو میں یہاں پر بیٹھا ہوں ٹاپر سب ہی یہاں پر بیٹھے ہیں اگر کچھ گلٹی پروف ہوتی ہے میں غلط ہوں مجھے باہر نکالیں مجھے بھی پنش کریں میں خود یہ کہہ رہا ہوں میں سب ہی کی بات نہیں کر رہا میں اپنی بات بھی کہہ رہا ہوں خود کو بھی کنسیڈر کر رہا ہوں کہ اگر میں بھی غلط ہوں مجھے باہر نکالو باقی سب کو لچھ دے دو یہ حضرت مجھے بہت بہت شکریہ تو یہ ہمارے ساتھ پانہ ساکاؤنٹ سسٹم کے تمام جو ایسپارائنٹ تھے جہاں پر جڑے ہوئے تھے اور کیا کچھ ان کا کہنا ہے اور آج ان سے میں بات چیت کریں اور بات کریں تھرٹی اے ڈیرز ان کو ہو چکے ہیں لیکن پھرال ابھی بھی ان کا اتب وشواس اور امید کہیں نہ کہیں ال جی سرکار سے ایڈمیسٹریشنز ہے کہیں نہ کہیں ان کی اواز وہ ان کی طرف سے کہیں نہ کہیں وہ ان کی طرف جو ہے وہ ضرور آئے گا لیکن فلال یہ لگاتار پردشن کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ریسپونس ہے وہ آئے لیکن پھر بھی کوئی بھی ریسپونس ان کی طرف سے نہیں آرہا اور لگاتار یہ پردشن کر رہے ہیں اور ابھی بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کی مانگے جب تک ان کی آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی گورنر صاحب تک جب تک ان کی طرف سے کوئی ریسپونس نہیں آئے گا لگاتار جو ہے وہ پردشن کرتے رہیں گے فلال کے لئے اتنا ہی آپ کا کیا کچھ کہنا ہے آپ اپنی رائے جو کمنسیشن میں ضرور رکھیں نمشکال